ای این این نیوز باخبر پاکستان بکر طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات کا زلہ میں کھیلوں کی سرگریمیوں میں بڑے چڑکریسہ لینہ نیایت خوش آئند عمر ہے اس زمین میں زلہ کی چاروں تحصیلوں میں سکولوں کی جانب سے شاندار کھیل کم ظاہرہ کر کے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات زلہی محکمہ تعلیم کا قیمتی سرمایہ ہے یہ بات ڈیپٹی کمیشنر عاصف علی فرق نے پرائیم منسٹر میگا سپورٹس ایونڈ کے تحت گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول میں ہیڈ ٹیچرز ایز اسوسییشن ایلیمنٹری ونگ خواتین ڈسٹرک بکر کے زیرے تمام منقدہ رنگہ رنگ تقریب تقسیم نانف سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس موقع پر سیو میہ ریاض احمد ڈیو ایلیمنٹری مردانہ ساد رسول ملک اسازو اور طالبات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی ڈیپٹی کمیشنر عاصف علی فرق نے کہا کہ زلہ میں طالبات کے لئے سپورٹس سرگرمیوں کا مزید فروغ دینے کے زیمن میں ایو ایجوکیشن ایک خصوصی پلان مرتب کر کے رپورٹ پیش کرے تاکہ کھیلوں جیسی مصبت سرگرمیوں کی بدولت طالبات کی ذہنی نشنما میں بہتری کا عمل جاری رہے اس موقع پر سیو ایجوکیشن میہ ریاض احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر میگا سپورٹس ایونڈ میں بلا شبہ زلہ کی طالبات طالبات نے شاندار کھیل پیش کر کے نمائی پوزیشنز حاصل کی ہیں ان کھیلوں میں لانگ جمپ، رسہ کشی، بیڈمنٹن اور گولہ شامل ہیں تقریب میں مختلف سکولوں کے طالبات نے مختلف ٹیبلوز، تقاریر اور ملی نغمے کے علاوہ دیگر ثقافتی پروگرام کے ساتھ ساتھ طالبات نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں ایک حصوصی اگائی شوہ بھی پیش کیا جسے شورکہ کی جانب سے خوبصرا آ گیا تقریب کے اختتام پر ڈیپٹی کمیشنر آصیف علی فرق نے طالبات اور ان کی ٹیچرز میں ٹرافیاں اور دیگر انعامات تقسیم کیے کیمرامین مطلوب ابن رانہ کے ساتھ رانہ مجد بوبی، ڈیویزنل بیرو چیف، این این نیوز، بکھر خبر شامل کریں گے مبارک پور سے جہاں پرنس آف بہاول پور شہزادہ بہاول خانہ باسی کی سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملقات کہا تبدیلی کے نام پر ووٹ لینے والے حقبرانوں نے عوام کو دلاسوں اور وعدوں کے سوا کچھ نہیں دیا مہنگائی اور بیرزگاری سے عوام بھوکے مر رہے ہیں جبکہ حکومت سے بچہ ہے کہ راہ گلاب رہی ہے دریس نا پرنس آف بہاول پور نے سابق یونین چیئرمین مرد پیروہ ملک آمیر چنر سے ان کے ججہ مرہوم سابق چیئرمین یوسی باندل سردار ملک عابد خگو کی والدہ مرہومہ سابق چیئرمین یوسی جان والا ملک مشتاق داونج کی والدہ مرہومہ کے علاوہ ممبر غلام حسین سولنگی ملک خدابش سولنگی کے چھوٹے بھائی ملک صادق سولنگی مرہوم حاجی شعار محمد خان کے چچا عاشق خان بلوج کے والد مرہوم جبکہ سردار ریاض خان کی وفات پر سردار مراد خان سردار عمیر عبداللہ اور سردار کامران خان سابق ٹکٹ ہولڈر سے کوٹلا موسیٰ خان میں سوگوار خاندانوں سے اظہار تازیت کرتے ہوئے مرہومین کے لئے فاتح خانی کی رکھ کریں گے کوٹے دو کا جہاں چوک سرور شہید میں عوارہ کتوں کی بھرمار علاقہ مکین اور طالب علموں کا گلیوں سے گزرنا مشکل ہو گیا عوارہ کتوں کی شہریوں کی کاٹنے کی متعدد واقعات رونما ہوئے مگر انتظامیوں کے جانب سے تاحال کوئی ایکشن نہ لیا جا سکا شہریوں کا اکامے بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹے دو چوک سرورشید گنجان عباد ریائش علاقہ ہے رنگ پروڑ کپرستان کے ساتھ ریائش علاقوں میں عوارہ کتوں کی بھرمار ہے عوارہ کتوں کی شہریوں کے کاٹنے کے متعدد واقعات بھی رونما ہو چکے آئیں عوارہ کتوں کے گول کے گول سارا دن اور رات گلیوں اور مارکیٹ میں گھومتے نظر آتے ہیں عوارہ کتوں کی بھرمار کی وجہ سے علاقہ مگین اور سکول جانے والے بچوں میں خوف و راز پھیل رہا ہے شہریوں کی جانب سے متعدد بار نشاندہی کے باوجود منجمل کمیٹی کے عملے نے چوب ساتھ رکھیا ہے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر مدفرگر سے مطالبہ کیا ہے کہ عوارہ کتوں کی تلفیق کے لیے محسر قدمات کیے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت این ای نیوز کوٹے دو خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں تھانا پھلورا پولیس کی سمات دشمنہ ناصر کے خلاف بڑی کاروائی کمانڈو ڈاکیٹ گینگ اور کالیا ڈاکیٹ گینگ کے آٹھ ملزمان گرفتار بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ نگدی اور موٹر سائیکل برامت تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں الماس بیک پسرور ایسے چو تھانا پھلورا حافظ سین نے تھانا پھلورا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمانڈو ڈاکیٹ گینگ اور کالیا ڈاکیٹ گینگ نے کافی عرصہ سے علاقے میں لوٹ مار کا بزار گرم کر رکھا ہوا تھا علاقے میں آئی روز چوری اور ڈاکیٹی کی وارداتوں سے اہلیہ نے علاقہ کافی پریشان ہو چکے تھے جس پر ڈی پیو سیال کوٹ کی خصوصی عدائد پر ہم نے پولیس پارٹی تشکیل دی جس نے علاقے میں خوف کی علامت کمانڈو ڈاکیٹ گینگ اور کالیا ڈاکیٹ گینگ سمیت آٹھ ملزمان محمد سجاد رفکالیا، بلال شریف، ساجد علی، نواف احمد رفوجی، احمد یار رفکاش، رزوان علی، شزر حضیات اور سنین علی رفکالی کو گرفتار کر کے ان کے قبضی سے مال مسروع کا ایک لاکھ پینتیس آزار روپیہ نکتی، تین عدد موٹر سائکل، موبائل فونز اور پانچ عدد پسٹل، تیس بور اور سینکڑوں گولیاں برامت کالی ہیں انہوں نے کہا کہ ملزمان اسلاح کے زور پر شہریوں سے موٹر سائکل، نکتی اور موبائل فونز چھین کر فرار ہو جاتے تھے دوران تفشیش ملزمان سے آٹھ مقدمات ٹریس ہوئے ہیں جبکہ ملزمان نے مرتد وارداتوں کے انکشافات کیے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ الماس بیگ تسیر پورٹر این این نیوز پسرور پسرور اور اس کے مضافات شدید دن کی لپیٹ میں، کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا اس وقت پسرور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس بیگ، جی الماس تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ہے پسرور شہر اور اس کے مضافات اس وقت تشدید دن کی لپیٹ میں ہیں دن کے باعث ہاتھ انتقا انتہائی کم ہی رہ جانے کی وجہ سے ڈریور حضرات کو گاڑی چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پار ڈریفک پولیس کے ترجمان نے گاڑی چلانے والے ڈریور کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام گاڑی چلانے والے ڈریورز گاڑی چلاتے وقت فوکس لائٹس کا استعمال کریں اس سے دن کے باعث ہونے والے ہاتھ ساتھ میں واضح کمی آتی ہے دوسری طرف کئی روز سے مسلمسل دکھ پڑھنے والی دن کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق دون کا یہ سلسلہ مزید چند روز تاک جاری رہنے کا امکان ہے جی علماظ سے ایک تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ رکھ کریں گے کیرور پکہ کا جہاں امام العلیہ پیر سید چراغن نبی شاہ گلانی نقش پندی جماعتی رحمت اللہ علیہ کا ایک روزہ سلانہ عرص کروڑ پکہ میں منقید ہوا جس کی صدارہ سجادہ نشین درباری آلیہ چراغ یا نقش پندی پیر سید زمرد حسین شاہ نے کی مزید تفصیلات جانیں گے اسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں مزید تفصیلات جانیں گے اسنین خان رند کی پیر سید چراغن نبی شاہ صاحب مزید تفصیلات جانیں گے اسنین خان رند کی پیر سید چراغن نبی شاہ صاحب روزہ سلانہ عرص کروڑ پکہ میں منقید ہوا جس میں پنجاب بھر سے زہرین نے کسی اعتداد میں شرکت کی اور اس کی صدارہ سجادہ نشین دربار اولیہ چراغ یا نقش بندی پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب گلانی نقش بندی جماعتی نے فرمائی علی پر سید شریف سے پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب آف یوکے اور پیر سید افاق حسین شاہ صاحب نے بھی شرکت کی ملک بھر سے زہرین اور عقیدت مند کسی اعتداد میں شامل ہوئے اور دربار اولیہ پر فاتح خانی اور دعائیں کی پاکستان کے نام ورناط خان حضرت عمران حسین اور شفقت قادری نے بھی اپنی حاضری پیش کی محفل کے اختتام پر پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب نے اولیہ کرام کا مرتبہ اور فضلیت بیان فرمائی اور ان عظیم حسین کے وسیلے سے دعائیں بھی کی کیمرہ ٹیم وقاس ویسر کے ساتھ اسنین خارند این اینیوز کہہ روڑ پکا خبر شامل کریں گے احمد پر شرکیہ سے جہاں نواحی علاقہ موزہ آلی واہن میں زیادتی کا شکار ہونے والی کم سن طلبہ کو چار ماہ گزرنے کی باوجود انصاف نہ مل سکا تھانا نو شہرہ جدید پولیس ملزبان کو گرفتار کرنے میں تحال ناکام تفسیدات سے آگاہ کر رہے ہیں احمد پر شرکیہ کے نوائی علاقہ موزہ آلی واہن میں زیادتی کا شکار ہونے والی چھے زیادہ نرسی کلاس کی طلبہ شبانہ بی بی کو چار ماہ گزر جانے کے باوجود انصاف نہ مل سکا تھانا نو شہرہ جدید پولیس مقربہ نمبر 327 بٹا دو ہزار انیس کے ملزبان کو تحالہ گرفتار کرنے میں ناکام اس وقت بچے کی حال انتہائی ناصر کے لوہائکین انصاف کے لیے مجبور ہیں متاثرہ بچے کے والد محمد علشاد دادا بلال حسین دادی فیر بی بی نے بتایا کہ چار ماہ قبل شبانہ بی بی جو گورنمنٹ فیرمی سکول لکھاں والی میں نرسی کلاس کی طلبہ تھی سکول سے پڑھ کر جب گھر واپس آئی اور پھر کھیلنے کی گھر سے بھائی گئی تو نامعلوم افراد نظاتی کا نشانہ بنایا اور قریبی فصل میں پھینک کر چلے گئے بچی نے بچی نیم بھی ہوشی کی حالت میں ملی نامعلوم مرزمان چار ماہ شہ سونے کی بھائی بچی کے کانوں سے نوز کر لے گئے بچی کے لوہائکین نے مجبور بتایا کہ وہ چار ماہ سیتھان اور شاہد زدیر کے چکر لگا رہے ہیں پولیس مرزمان کو گفرہ کرنے کی وجہ انہیں حلاسہ کر رہی ہے جبکہ بچی کا مختلف حسطول ملاز کرنے کے باوجود جسمانی اور جہنی حالت انتہائی نازک ہے اور وہ اپنی زنگی کے دن پورے کر رہی ہے انہوں نے وزیر اللہ پنجاب ڈی ایجی بھولپور ڈی پیو بھولپور سے فوری نصاب اور مرزمان کی خلاف کا روائی کا مطالبہ کیا ہے آسیب حسین تحصیل ریپورٹر این این نیوز ایمار پورو شرکیا خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں ریلوی روڈ سمیت مرکزی شہران اور بزاروں میں تجاوزات کی بھرمار پیدل گزرنا بھی محال شہریوں نے ڈیپٹی کمیشن لوڈھرہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں امران علیہ وان لودھرہ میں تجاوزات کی بھرمار مین روڈ ریلوی روڈ مین بزار میں دکانداروں نے اپنی اپنی دکانوں کے سامنے ریڈی والوں کو کھڑا کر لیا مین روڈ پر تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جام ہونے لگی میوسپل کمیٹی لودھرہ کا عملہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگا شہریوں کے کہنا ہے کہ تاجران کو تجاوزات کے خاتمہ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مین بزار اور ریلوی روڈ سے تجاوزات کا ختمہ کروائے امران علیہ وان بیرو ٹیف اے این این نیوز لودھرہ رکھ کریں گے سبی کا جہاں بختیرہ بارڈ ڈوم کی بھاگناڑی میں مظلوم کشمیروں سے اظہار جگجیتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی میں بھاگ شہر سے تمام سیاسی اور سماجی شخصیات اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریپورٹ کریں آبید اقبال ڈوم کی جی بلکل آج بھاگناڑی کے شہر میں کشمیری بھائیوں کے سے اظہار یگ جہتی ریلی نکالی گئی ریلی میں بھاگ شہر کے تمام سیاسی اور سماجی شخصیات اور سینکڑوں کے تعداد میں عوام نے شرکت کی ریلی مینسپل کمیٹی بھاگ کے چیف آفیسر کی قیادت میں نکالی گئی ریلی مینسپل کمیٹی کے آفیس سے نکالی گئی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی میر اسماعیل چوک پہنچی جہاں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ہر بچہ بورا اور جوان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیر کو ظالم موڈی کے ظلم سے آزاد کرائیں گے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد اکبال ڈوم کی این این نیوز بختیار آباد ڈوم کی خبر شامل کریں گے دیپالپور سے جہاں کیبل نیٹورک کی آر میں دیسی شراب کی کمین گاہ پکڑے گئی پانچ سو بوتل سمیت ایک شراب فروش گرفتار اور تین فرار ہو گئے مزید جانتے ہیں عبرار حسین کی اس ریپورٹ میں دیپالپور کیبل نیٹورک کی آر میں دیسی شراب کا دندہ کرنے والے افراد پکڑے گئے پانچ سو بوتل دیسی بران شراب برامد ہوئی ایک شراب فروش گرفتار جبکہ تین افراد فرار ہو گئے گرفتار ملزم علی حمزہ والد فاروق ساکر نظام دین اور سید تنویر کازمی سید عزاز حسین بحریہ ٹون لہور اور محمد اسلم شیخ کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ایس ایچو سیٹی دیپالپور ارفان عالم کی میڈیا سے گفتگو سیٹی دیپالپور پولیس کی بڑی کاروائی پر موتبر شہری حلقوں کا ازار اعتمنان کیمرامین ٹیم کے ساتھ چودری عبرار حسین ای این این نیوز دیپالپور خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ این این ایٹی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باقبر پاکستان ہی ہمارا نصف علیم ہے تحریم نور کو دیجئے اجازت اللہ نکلے پان موسیقی